پاکستان سپر لیگ دوہزار تیس کے لیے ٹیمیں کن کھلاڑیوں کو ریٹین کریں گی مکمل تفصیل دیں گے پاکستان سپر لیگ پی ایسل دوہزار تیس کا میلہ نو فیبری سے انیس مارچ تک کھلا جائے گا پاکستان سپر لیگ دوہزار تیس کا ڈرافٹ اٹھارہ نومبر کو ہونے کا امکان پاکستان سپر لیگ دوہزار تیس کے لیے تمام ٹیموں کی ریٹینشن کے حوالے سے بات کریں اور بات کریں پہلے دو بار کے چیمپئن اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم کی تو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم پلاتنم کٹگری میں کپٹان شاداب خان کو برقرار رکھ سکتی ہے جبکہ ایلکس ہلز بھی پلاتنم کٹگری میں ہمیں نظر آسکتے ہیں جبکہ کالن منرو ڈیمنڈ کٹگری میں اسلام آباد برقرار رکھ سکتا ہے پاس بورن حسن علی کو بھی ڈیمنڈ کٹگری میں برقرار رکھا جا سکتا ہے آصف علی جن کو پلاتنم کٹگری میں لی ہے امید کی جرے انہیں بھی ڈیمنڈ کٹگری میں بیجے جائے گا اور منٹور بنا کر انہیں ٹیم کے ساتھ رکھا جائے گا جبکہ فہیم اشرف کو گولڈ کٹگری میں برقرار رکھے جانے کا امکان پکٹ کیپر بیٹسمن آزم خان بھی گولڈ کٹگری میں برقرار رکھ سکتے ہیں جبکہ محمد وسطیم جونئر کی کٹگری کو لیچے لے جا کر سلور کٹگری میں برقرار رکھتا ہے انہیں برائنڈ ایمیسٹر بنایا جا سکتا ہے اگر ہم کراچی کنگز کی بات کریں تو کراچی کنگز کی ٹیم کی کافی مشکلات ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ بابر آزم چھوڑ رہے ہیں لیکن یہ مشکل ہی ہوگا اگر کراچی کنگز کی ریٹینشن کو دیکھیں تو بابر آزم پلانڈنم کٹگری میں ریٹین ہو سکتے ہیں جبکہ اماد سیم کو بھی پلانڈنم کٹگری میں برقرار رکھا جائے گا شرجیل خان گولڈ کٹگری میں برقرار رکھے جائیں گے جبکہ میر حمزہ کو بھی گولڈ کٹگری میں برقرار رکھے جانے کا امکان ہے امید آصف سلور کٹگری جبکہ کاسف اکرم کو امرجنگ کرکٹر میں برقرار رکھا جا سکتا ہے یاد رہے کہ کراچی کنگ کسی بھی غیر مکی کھلاڑی کو برقرار رکھے جانے کا امکان تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے لاہر کلندر کی بات کریں تو لاہر کلندر کے شہین شاہ آفریدی پلانڈم کٹگری میں برقرار رکھے جائیں گے جبکہ راشد خان کو بھی پلانڈم کٹگری میں لاہر کلندر برقرار رکھے گی فخر زمان کو پہلے راؤنڈ میں ڈراؤپ کا دیا جائے گا کیونکہ لاہر کلندر کی پلانڈم کی پہلی پک ہے اور میت کی جاری ہے کہ فخر زمان کو پہلی پک میں ہی پک کیا جائے گا جبکہ اگر دیگر سکرپٹر کی بات کریں تو ہائر ایس روف کو ڈیمیڈ کٹگری میں رکھا جائے گا اور انہیں برینڈ ایمبیسٹر بھی بڑھا جائے گا جبکہ ڈیویڈ ویسا بھی ڈیمیڈ کٹگری میں موجود ہوں گے رہی پر عبداللہ شفیق کو گولڈ کٹگری دی جائے گی جبکہ اگر ہم فلڈ سالٹ کی بات کریں تو فلڈ سالٹ کو بھی گولڈ کٹگری میں برقرار رکھا جائے گا جبکہ کامران غلام سلور کٹگری میں برقرار رکھا جائیں گے زمان خان کو ایمیرجن کے کٹگری میں برقرار رکھا جائے گا ملتان سلطان کی بات کریں تو ملتان سلطان کے محمد ارزوان پلاتنم کٹگری میں برقرار رکھے جائیں گے جبکہ ریلی روسو اور ٹیم لیوڈ کو بھی پلاتنم کٹگری میں برقرار رکھا جائے سکتا ہے جبکہ امران تائر ڈیمیڈ کٹگری میں برقرار رکھا جائے سکتا ہے شان مسعود اور خوشدل شاہ کو بھی ڈیمٹ کٹگری دی جا سکتی ہے جبکہ شان عباد دانی کو گولڈ اور انور علی کو بھی گولڈ کٹگری میں برقرار رکھے جانے کا امکان ہے پشاور ظلمی کی بات کر رہے تو پشاور ظلمی حیدر علی کو پلاتنم کٹگری میں برقرار رکھے گی جبکہ لیم لیوک سٹون بھی پلاتنم کٹگری میں برقرار نظر آئیں گے واہب ریاض کو ڈیمٹ جبکہ شوہ ملک اور ریدر فورڈ کو بھی ڈیمٹ کٹگری میں برقرار رکھا جا سکتا ہے پشاور ظلمی حیدر علی کو بھی گولڈ کٹگری جبکہ سلمان ارشاد کو سلور کٹگری میں برقرار رکھا جا سکتا ہے یاسر خان ایمرجن کٹگری میں برقرار رکھے جا سکتے ہیں کوئٹا گلیڈیئٹر کے حوالے سے بات کریں تو کوئٹا گلیڈیئٹر پلاتنم کٹگری میں آل رانڈر محمد نواز کو برقرار رکھے گا جبکہ جیسن روائے ڈیمٹ کٹگری میں برقرار رہیں گے افتخار احمد کو بھی ڈیمٹ کٹگری میں برقرار رکھا جا گا جبکہ پاس بولر نسیم شاہ بھی ڈیمٹ کٹگری میں نظر آئیں گے محمد دھتنین کو گولڈ کٹگری دی جائے گی اور انہیں برینڈ ایمبیسٹر بھی بنا جائے گا سرپراز احمد بھی گولڈ کٹگری میں برقرار رہیں گے نحی پر احسن علیف سلور کٹگری میں برقرار رکھے جائیں گے یہ تمام ٹیموں کی منکنہ ریٹینشن ہو سکتی ہے امید کرتا ہوں وڈیو پسانتا ہی ہوگی ٹینکس آر وچنگ ایوری ون آئی لیویو پیرا پاکستان